ایف بی آر کے بینامی جائیدادوں سے متعلق ٹرائبیونل نے آصف علی زرداری کے دو قریبی ساتھیوں رومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کی اہلیہ سمیت چھ ام الزمان کو تیس اکتوبر کو لاہور ٹیکس ہاؤس میں طلب کر لیا ہے جبکہ ناب نے محکم خزانہ اور بلدیات سندھ سے لیاقت قائم خانی کی جانب سے متعلق تفصیلات کو بھی طلب کیا ہے ایف بی آر کا بینامی اور ٹرانزیکشن ٹریبیونل ایکشن میں آ گیا بینامی جائیدادے رکھنے کے الزام میں سابق صدر آصف علی زرداری کے دو قریبی ساتھیوں یونس کے دوائی اور اسلام مسعود سمیت چھ افراد کو طلب کر لیا ٹریبیونل نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کی اہلیہ کو بھی طلبی کا نوٹس تھما دیا یونس کے دوائی اور اسلام مسعود جالی اکاؤنٹس کیس میں بھی نامزد ملزمان ہیں اسلام مسعود اومنی گروپ کے چیپ فنانس آپریٹنگ آفیسر تھے اور انہیں جدد سے گرفتار کر کے پاکستان لائے گیا ہے دوسری جانب سابق ڈی جی پاس کے خلاف نیب نے گھیرہ مزید تنکر دیا اور میگمہ خزانہ سن سے کراچی کے پاکس پر خرچ کیے گئے فنڈز کی تفصیلات مانگ لی ہیں نیب حکام نے مالی سال دوہزار چار سے دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار نو سے دوہزار دس تک کی تفصیلات طلب کی ہیں جبکہ میگمہ بلدیاز سے لیاقت قائم خانی کا سرویس پروفائل بھی مانگ لیا ہے وہی دراج پر نائنٹی ٹو نیوز کراچی